آج صبح سے ہی ایسے کئی سارے میسیجز آ رہے تھے کہ آج شہید بھگت سنگھ کا جن ڈبس ہے جب میں نے تھوڑی پڑتال کی تو پتا چلا کہ ان کی تین جن تتھیاں پرچلت ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا جن 28 ستمبر کو ہوا تھا کچھ کہتے ہیں 24 ستمبر کو ہوا تھا کچھ کا کہنا ہے 19 اکٹوبر کو ہوا تھا یہ تین چار تاریخیں ہیں پھر بھی جو جانکاری میرے پاس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں شہیدوں کو یاد کرنے کا کوئی دن مشت نہیں ہوتا ہم شہیدوں کو روز یاد کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے دیش کیوں آزاد کرانے کے لیے اس کی سوادھیندہ کی رکشہ کرنے کے لیے اگر اپنے پرانوں کو نیوچھاور کیا ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا جن دن آج ہے یا نہیں ہم انہیں روز یاد کر سکتے ہیں روز ہی انہیں شدھانجلی دے سکتے ہیں اور روز ہی ان سے پریڑ نہ بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جانکاری میرے پاس ہے اس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ شہید بھگت سنگھ کا جو جن ہے وہ 28 ستمبر 1907 کو ہوا تھا اس کے پیچھے جو ترک دیئے گئے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھگت سنگھ کا جن پنجاب کے گاؤں بنگا تحصیل جڑا والا جلا لائل پور جو پاکستان میں ہے میں سمبت 1964 کے اشون شکل تریودشید تثی کو ہوا تھا اب اگر ایسے تاریخ نکالی آتی ہے تو یہ 19 اکٹوبر 1907 کی تاریخ آتی ہے اسی دن کہتے ہیں بندہ میں ایک حبر پہنچی تھی کہ سردار عجید سنگھ رہا کر دیئے گئے ہیں اور بھارت آ رہے ہیں یہ بھی سمچار پہنچا تھا کہ سردار کرشن سنگھ جی نیپال سے لاہور پہنچ گئے ہیں اور سردار سوڑن سنگھ جی اسی دن جیل سے چھوٹ کر گھر پہنچ گئے ہیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اس کے آگے آپ جانیں گے بھگت سنگھ کی دادی نے جہاں اپنے پوتے کا مکھ دیکھا وہیں انہیں اپنے بچھڑے ہوئے تین بیٹوں کا بھی مندل دایا کے سمچار شب سمچار ملا اس لئے انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بڑے بھاگوں والا ہے بھاگیوان ہے اسی لئے ان کا نام بھگت سنگھ پڑا بھگت سنگھ 23 مارچ 1931 کو شہید ہو گئے تھے سبھی جانتے ہیں اور بھگت سنگھ کے بارے میں جتنا کہا جائے کام ہے کئی طرح کی جانکاریاں ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ 28 ستمبر کو ہوتا ہے لیکن جیسا میں نے کہا کہ ان کا جند دوس آج ہے یا نہیں یہ ہمارے لیے بحث کا بشہ بلکل نہیں ہے بھگت سنگھ کو ہم یاد کر سکتے ہیں جو کچھ بھی وہ نے ہمارے دیش کی آزادی کے لیے کیا وہ سچ میں ہمیں آنے والی پیڑھیوں کو بتانا ہوگا تاکہ آنے والی پیڑھیاں بھگت سنگھ کو ایک شہید کے طور پر ایک دیش بھکت کے طور پر ایک انسپریشنل پرسنیلٹی کے طور پر یاد رکھ سکیں میں آپ کو کچھ جانکاری اور دینا چاہوں گا جو لوگ نہیں جانتے ہیں بھگت سنگھ کے بارے میں ایک سکھ پریوار میں جنمے تھے پیتا کا نام سردار کشن سنگھ اور ماتا کا نام ودھیا وطی کور تھا ایک کسان پریوار سے تھے اور 13 اپریل 1919 کو جو جلیہ والا کانڈ ہوا تھا جڑیہ والا باغ ہتیا کانڈ جو امرسر میں ہوا تھا جنرل او ڈائر میں گولیاں چلوائی تھی اس کا اثر ان کے دماغ پر بہت زیادہ ہوا تھا اور تب ہی انہوں نے کہیں نہ کہیں سوچ لیا تھا کہ اب میں بھارت کی آزادی کے لیے لڑوں گا اور انہوں نے نوجوان بھارت سبا کی ستھاپنا کی تھی اب 1922 میں چوری چورہ ہتیا کانڈ کے بعد گاندھی جی نے جب کسانوں کا ساتھ نہیں دیا تب بھگر سنگھ بہت نراش ہوئے تھے اس کے بعد اہنسہ سے ان کا وشواس اٹھ گیا اور وہ اس نشکرش پر پہنچے کی سشستر کرانتی ہی صحیح مارک ہوگا اس کے بعد وہ چنشکر آزاد کے نیترت میں گھٹھت ہوئی گدر دل اس کا حصہ بن گئے اور کانڈ میں رامپرساد بسمل صحیح چار کرانتی کاریوں کو فانسی و سولہ انہوں نے کو کارواز کی سجاؤں سے بھگر سنگھ اتنے کرودھت ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اب ماں اپنی ماں اپنی دیش اپنی بھارت بھومی کے لیے میں پران تک نیوچھاور کر دوں گا لیکن اب میں بلکل پیچھے نہیں اٹھوں گا اور کہیں نہ کہیں یہی انہیں پریڑنا ملتی رہی جب وہ اپنے آس پاس دیکھا کرتے تھے کہ کس طرح سے انگریزوں کے اتیچار پڑھتے جا رہے ہیں اور پھر انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی ایسے کام کیے جس کے بعد وہ سرکھیوں میں بھی آ گئے اور سوٹ جو انگریز تھے وہ ان کے نام سے درا کرتے تھے کیونکہ ایک نربیق سکھ ایسا جس نے انگریزوں کو ناکو چنے چوا دیئے تھے اور اپنی یوہا وستہ میں ہی شہید ہوئے ایسے شہید بھگت سنگھ کو ہم اپنی طرف سے شدھانجلی دیتے ہیں اور جو لوگ وہ طرح طرح کے میسیج بھیج رہے ہیں کہ آج جنگ ہے کہ کل جنگ دن ہے کہ انیس اکٹو برکو ہے کوئی فکر نہیں پڑتا اس بات سے شہید بھگت سنگھ پورے دیش کے لیے پوچینی ہیں تھے اور رہیں گے اور اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات سما کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے جو بھی وچار ہیں اس ویڈیو کی نیچے ضرور پوست کریں من بات ستاکہ خورننے